اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں ناظرین اکرام الحمدللہ گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کے تعلق سے دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ ایک شخص اگر نماز کی ادائیگی کرتا ہے نماز کو اگر برابر وہ پڑھتا ہے تو نماز برابر پڑھنے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی اس کی غلطیوں کو بخش دیتا ہے دوسری فضیلت میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ ایک شخص اگر نمازوں کی پابندی اختیار کرے تو اللہ رب العزت اس کو غلطیوں سے بچا لیتے اس کو خطاؤں سے بچا لیتے وہ بندہ فحش کاموں سے وہ بندہ منکر کاموں سے بچ جاتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر نماز کی پابندی کرے آج کی اس نششت میں آپ کے سامنے فضیلت کے تعلق سے کچھ اور باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ تو ناظرین شروع کرتے ہیں نماز کی فضیلت کے تعلق سے تیسری بات ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے ہر بندے کی یہ عرضو ہوتی ہے ہر بندے کی یہ تمنا ہوتی ہے صبح سے شام تک صرف اسی کوشش میں رہتا ہے کہ کہاں سے میرے پاس مال آ جائے کہاں سے میرے پاس دولت آ جائے میں بڑا آدمی بن جاؤں میں قوم کا سب سے بڑا مخیہ بن جاؤں ہر انسان کی یہ طلب ہوتی ہے اسی طلب میں کئی سارے لوگ اپنی عمر گما دیتے ہیں اپنی عمر ضائع کر دیتے ہیں لیکن وہ کبھی نماز کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں وہ کبھی نماز میں اپنا سکون تلاش نہیں کرتے ہیں وہ کبھی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد طلب نہیں کرتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بڑے ہی واضح انداز میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے ایمان والو یا ایوہاللہینا آمنو اے ایمان والو ناظرین مخاطب اللہ نے ہمیں کیا ہے کسی اور کو نہیں کیا ہے ہمیں کیا ہے یا ایوہاللہینا آمنو اے ایمان والو استعینو بسبر و صلاح تم مدد طلب کرو تم مدد طلب کرو بسبر و صلاح کس کے ذریعے سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد طلب کرو اِنَّ اللَّهَ مَا أَسْحَابِرِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک انسان مشکلات میں ہے ایک انسان مصیبت میں ہے پریشانی میں ہے تکلیف میں ہے ٹینشن میں ہے بہت بڑی مصیبت میں ہے اس مصیبت سے چھٹکارہ اس مصیبت میں سکون اس پریشانی میں اتمنان حاصل کرنے کے لئے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا اللہ رب العزت کے لئے نماز ادا کرنی ہوگی اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ خبردار اے لوگو اگر تمہیں اپنے دل کو اتمنان میں رکھنا ہے اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر تمہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہیں دعا کرنی ہوگی ساتھ ساتھ میں نماز ادا کرنی ہوگی ایسا کیوں ہے؟ آپ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات دیکھیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات دیکھیں گے تو بے شمار قسم کے ایسے واقعات ملیں گے جس سے اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ان کی زندگی میں جب پریشانیاں آتی تھیں ان کی زندگی میں جب مشکلات پیش آتے تھے ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آتا تھا کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعائیں کرتے تھے لیکن آج ایک مسلمان کا مجاز بدل گیا ہے اس کی سوچ بدل گئی ہے اس کی منٹالیٹی بدل گئی ہے اس کا مجاز بدل گیا ہے کیسے بدل آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عمل ملتا ہے حدیث مبارکہ ہے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے تھے آپ اللہ رب العزت کے سامنے گڑھ گڑھاتے تھے آپ اللہ رب العزت سے فریاد کرتے تھے اور اللہ رب العزت آپ کی مدد کرتا تھا اللہ اکبر آج کے مسلمان کا مجاز بدل گیا ہے آج کے مسلمان پر اگر پریشانی آتی ہے مشکلات کے دور آتے ہیں بسنس اگر نہیں چل لائے شادی اگر نہیں ہو رہی ہے کچھ پابلم ہے تو کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ عمومی طور پر کئی سارے نوجوانوں کو ہم نے دیکھے ہوں گے کہ اس مقر بن جاتے ہیں سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا حضرت آپ کو کیا ہوا ہے؟ بہت ٹینشن ہے کیا ٹینشن ہے؟ بزنس نہیں چل رہا ہے تو بزنس نہ چلنے کا علاج گناہ نہیں ہے بزنس نہ چلنے کا علاج اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ایک بندہ ایسے مشکلات میں ایسی تکلیفوں میں اگر وہ اللہ کو یاد کر لے اللہ رب العزت ضرور بزرور اس کی مدد فرمائے گا مدد کم سے کم قلبی طور پر تو اسے ہو جائے گی کہ دل کے اندر جو مال 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 ہمیشہ مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اتنا مال کے چکر میں فضا ہوا ہے کہ کبھی اللہ سے مدد طلب نہیں کرتا ہے اللہ تو میری مدد فرما دے جتنا میرے پاس سے اتنا ہی میرے لئے اکتفاہ ہو جائے میری نمازیں چھوٹ رہی ہیں میرے اوقات زیادہ تر دوسرے چیزوں میں جا رہے ہیں اے اللہ اگر وہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے اللہ ضرور بھی ضرور اس کو نمازوں کا پابند بناے گا لیکن دعا ہوتی نہیں دعا کہاں سے ہو جب وہ نماز ہی نہیں پڑتا ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں اے لوگو اللہ تبارک و تعالی خود کہتا ہے کیا کہتا ہے مدد کرنے کے لئے اللہ خود تیار ہے حدیث قدسی ترمزی کی روایت ہے اللہ تعالی کہتا ہے تفرغ لعبادتی تُو اپنے آپ کو فری کر میری عبادت کے لئے کیا مطلب بندے تُو ٹائم نکال نماز پڑھنے کے لئے جب تجھے نماز کے لئے پکارا جائے یہ نہ کہہ ٹائم نہیں ابھی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں بات میں پڑھ لیں گے فارغ کر فری کر کتنے سارے لوگ ہیں جو سنتے ہیں مسجد کے بغل میں ان کا گھر ہوتا ہے ازان کی آواز ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے نماز نہیں پڑھتے پھر رونا کیا روتے میری مدد نہیں ہو رہی میں دعائیں کر رہا ہوں میری دعا قبول نہیں ہو رہی میں اللہ رب العزت کے سامنے رو رہا ہوں اللہ میری بندے اللہ رب العزت سے قرب حاصل کر لے گا اگر تُو نماز کی ادائیگی کرنے لگے گا یاد رکھ تو اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ بڑا آسان طریقہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے کی بندے تجھے اللہ کے قریب ہونا ہے نا اللہ کی مدد اگر تجھے چاہیے وَسْجُدْ وَاقْطَرِبْ سَزْدَا کر قریب ہو جا سگریٹ پیکر قریب نہیں ہو سکتے شراب پیکر قریب نہیں ہو سکتے ٹینشن میں بیٹھ کر قربت نہیں حاصل کیا سکتا ہے پیکنک پوائنٹ پر جا کر کے قربت نہیں مل سکتی ہے میں مسجد میں جا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے رونا ہوگا گڑ گڑانا ہوگا اپنے گناہوں کے بارے میں معافی مانگنی ہوگی جب بندہ گناہوں کے بارے میں معافی مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا اللہ رب العزت ضرور بے ضرور اس بندے کی مدد فرمائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر کیا کہتے ہیں اللہ رب العزت کہتا ہے اے ابن آدم تفرق لعبادتی تو اپنے آپ کو فری کر لعبادتی میری عبادت کے لیے بندہ ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے دعوت ہے چار دن پہلے ایک ہفتہ پہلے ایک مہینہ پہلے کیلنڈر میں ٹائم ڈال دیتا ہے الارم کی طور پر مجھے یاد رہے دعوت نہ چھوٹ جائے برابر یاد رکھتا ہے چھوٹی ہونے والی ہے آفس کی چھوٹی فلان فلان دنیں پہلے سے پلان کر کے رکھتا فلان فلان جگہ جانا ہے بچوں کی چھوٹی ان دنوں میں ہے ان دنوں میں مجھے اپنے گاؤں گھومنے جانا ہے سب چیز کے ٹائم ٹیبل کو فکس رکھتا ہے یہ ٹائم پہ فلان سیریل آتا ہے یہ ٹائم پہ فلان سیریل آتا ہے اس ٹائم پہ مجھے یہ کام کرنا ہے اس ٹائم پہ مجھے برابر ٹائم ٹوٹ یہ ٹائم پہ ٹرین پکڑنا ہے یہ ٹائم پہ میں وہاں پہنچوں گا اگر ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ ہوا کہیں تھوڑا سا لیٹ ہوا پنچنگ مشین میں اگر لیٹ ہو گیا میری سیلری کڑی آئے گی اور اس کی زندگی غائب ہو رہی ہے جنت اس کے زندگی سے جاری ہے اس کو کوئی حساس نہیں تھوڑا بھی حساس نہیں ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہے تفرغ لعبادتی تو اپنے آپ کو فری کر میری عبادت کے لیے ناظرین اکرام اس بات کو غور سے سن لیں آج عبادتوں کو ہم ٹال دیتے ہیں نا کوئی کہتا ہم سے عبادت کرنے کے لیے ٹال دیتے ہیں یاد رکھیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی زندگی ٹل جائے گی آپ دنیا سے چلے جائیں گے آج بڑی آسانی کے ساتھ آپ کتھ ٹھیک ہے باد میں کر لیں گے کبھی انہیں کتھ ٹھیک ہے باد میں کھا لیں گے باد میں سو لیں گے وہ تو سب چاہیے لیکن عبادت کے معاملے میں بندہ پوسپون کرتا رہتا ہے تیری پوری عمر تو پڑی ہوئی ہے ارے تو ابھی بیس سال کا ہے ابھی کرنے کی کیا ضرورت ہے ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں زیادہ تر لوگ جو نظر آتے ہیں وہ پچاس سال کے ہوتے ہیں ابھی تو مت پڑھ ابھی جوان ہے خوب عیش کر کھا پی موج کر جو تجھے نشا کرنا نشا کر زندگی کا مزا زندگی کا لطف تجھے کہاں ملے گا اگر تو نماز میں ملوث ہو جائے گا دیکھ نماز پڑھے گا داڑی رکھنے پڑے گی کپڑا ٹکھنے سے اوپر رکھنا پڑے گا برابر ٹائم ٹو ٹائم اس لئے کام کر کچھ دنوں تک آزاد ہو جا آزاد ہونے کے بعد پھر اپنے آپ کو پابند بنا لینا ایسا پابند بنانا ایسا پابند بنانا کہ دن رات گھر میں ہی بیٹھے رہے گا پھر تیرا پیر کام ہی نہیں کرے گا تیرا کان بھی کام نہیں کرے گا ساپ کام کرنا بند کر دے گا تب تو فری ہو جائے گا پھر ایسا فری ہوگا ایسا فری ہوگا کہ ہمیشہ کے لئے تجھ کو فری کر دیا جائے گا تفرق لعبادتی بندے فری کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے املع صدرک غنن میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا ناظرین غور کریں کتنے سارے لوگ بزنس کا بہانہ بنا کر کے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے نماز کے ذریعے مدد کا اعلان کیا ہے اللہ رب العزت نے نماز کے ذریعے مدد کا اعلان کیا قرآن کے اندر بندے کو قرآن پر یقین نہیں ہے بزنس پر اس کو برابر یقین ہے ایک انسان اس دنیا کے اندر جب تک زندہ ہے لاکھ کوشش کر لے جب تک اللہ رب العزت کے مدد اس کے احطات شامل نہیں ہوگی اس کو پوری دنیا کی دولت مل جائے انجام کیا ہوگا میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے بند عبادت کے لیے فری کر لے میں تیرے سینے کو مالداری سے بر دوں گا تیرا دل مالدار ہو جائے گا اور ایسا مالدار ہوگا کہ تیرے پاس اگر دس روپے بھی جیب میں ہوں گے نا سوچے گا الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تجھے فکر اس بات کی ہوگی کہ کہیں میری نمازیں تو زائے نہیں ہو رہی ہیں تجھے فکر اس بات کی ہوگی کہ جس چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرتا ہے کہیں وہ چیز تو مجھ سے زائے نہیں ہو رہی ہے آج مسلمانوں کی اکثریت شکایت کرتی آگر کے علماء کے پاس مولویوں سے آگر کہتی ہے عالم صاحب دعا تو کیا تھا لیکن دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے بندے تو نماز تو پڑھ صرف دعا کی طرح کام ہو جائے گا وہ بھی خود دعا نہیں کرتا ہے عالم صاحب کو بلا کے گھر میں بٹھا کے اس طریقے سے دعا کیا آتا ہے نہ نماز نہ قرآن نہ گھر میں کوئی نماز پڑھنے والا نہ گھر میں کوئی قرآن کی دعاوت کرنے والا اس کے ذریعے سے وہ مدد طلب کرتا ہے کبھی نہیں مدد مل سکتی ہے مدد اگر چاہیے اپنے آپ کو فری کرنا ہوگا اپنے آپ کو فارق کرنا پڑے گا اپنے آپ کو فری کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لئے اور آگے اللہ نے کیا کہا وَإِلَّمْ تَفَال بندے سن اگر تو فری نہیں کرے گا بولے گا میں بہت بزی ہوں علم صاحب بعد میں ابھی مت آئیے بہت بزی اتنا بزی ہوں اتنا بزی ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کے لئے آپ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی آپ گیم کھیل رہا ہے فلاں فلاں جو بھی جملہ لوگ کہتے ہیں بہت بزی ہوں ابھی فون آیا ہے اتنے سارے لوگوں کے پاس بہانے ہوتے ہیں کہ بہانوں کا بالکل پٹارہ ہوتا ہے ہزار بہانے میں نے کہتی ہیں کھانا بنانا ہے اور سیریل دیکھنا ہے فون پہ بات کرنی ہے اب تو واتس اپ کا دور ہے آج کے دور میں فیس بک کا دور ہے فضول بیٹھ کر کے کوئی گیم کل لائے کچھ بھی کہا اس کو وقت ہی نہیں ہے جب بھی اس سے کہا جاتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ نے کہا سن اگر تو ٹائم نہیں نکالے گا تجھے کبھی ٹائم ملے گا بھی نہیں جا ابھی تیری ایک دکان ہے نا چار دکان ہو جائے گی چار دکان ہوگی ہوگی بھی نہیں بھی ہو سکتی اللہ تفال اگر تو ایسا نہیں کرے گا ملا تو یدیک شغلا تیرے ہاتھ کو میں کام سے بھر دوں گا تجھے کبھی فرصت نہیں ملے گی تجھے بیوی بچوں سے ملنے کی فرصت نہیں ملے گی تجھے رشتہ داروں سے ملنے کی فرصت نہیں ملے گی تجھے اپنے گھر والوں سے ملنے کی فرصندی ملے گی اتنا میں تجھے بزی کروں گا ایسا تو بزی ہو جائے گا کہ بس پیسہ 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 مل جائے پیسہ کہیں سے بھی مل جائے حلال و حرام میری زندگی میں آ جائے پیسہ تجھے بہت بزی کر دوں گا ایک دکان ہے نا ہو سکتا ہے بڑھ کے اور دکان ہو جائے پہلے تو بزی تھوڑا دکھا دا تھا اب اور زیادہ بزی ہو جائے گا اندازہ لگائیں ناظرین اکرام ایک شخص اگر اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کر رہا ہے اللہ کی مدد اس کی زندگی سے جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کی زندگی سے ختم ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بطور مدد اس کی زندگی اندر سے کیا کر رہا ہے ختم کر رہا ہے تو پہلی چیز ناظرین اکرام آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی مدد طلب کرنی مدد اللہ میری مدد کر دے اللہ میرے کام کو آسان کر دے اللہ میرے گھر کے معاملات کو آسان کر دے اللہ میرے ٹینشن کو دور کر دے اللہ میرے جو بھی ادھر ادھر سے تعلقات ہیں یعنی جو میرے گھریلو معاملات چلیں جگڑے چلیں اللہ ان معاملات کو آسان کر دے یہ تمام معاملات آسان ہو سکتے ہیں ان تمام امور میں ہم تمام لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے شرط کیا ہے نماز ادا کرنا پڑے گا نماز نہیں ادا کریں گے لاکھ پوشش کر لیں کہ ہماری مدد ہو جائے بہت مشکل ہے کہ ہماری مدد ہو یہ تیسری چیز ہے چوتی چیز جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بندہ قیامت کے دن اس کے آوائے وضو یعنی جہاں پر ہم جس مقامات کو ہم دھلتے ہیں وضو کے اندر وہ مقامات قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے یہ اس بندے کی فضیلت ہے جو بندہ نماز کے لئے وضو بناتا ہے اور وضو بنا کے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِنَّ اُمَّتِ يُدْعَوْنَا يَوْمَ الْقِيَامَتِ غُرَّمْ مُحَجَّلِينَا مِنْ آتَارِ الْعُدُو کی قیامت کے دن میری امت کو بلایا جائے گا کیسے بلایا جائے گا ان کے آزائے وضو قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے اللہ اکبر کسی عمل کرنے کے بنا پر قیامت کے دن ہمارے آزا نہیں چمکیں گے ایک ہی عمل ایسا ہے وہ عمل کیا ہے وضو وضو کے ذریعے سے بندے کا وہ مقام وہ مقام چمک رہا ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیں گے اللہ کے سور بیان فرماتے ہیں میں تم سے حوز کوسر پر پہنچ کر میں تمہارے لئے وہاں پر انتظام کرنے والا ہوں جو بندہ وہاں پر آئے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے حوز کوسر پلاؤں گا اللہ اکبر کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ وہاں پر جائے گا وہی بندہ جائے گا جس کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے یہ فضیلت ہے اس بندے کی اللہ کے سور بیان فرماتے ہیں جو بندہ وہاں پر آئے گا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا اور ایک بار جس کو میں نے پلا دیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا اللہ اکبر ایک بار حوز کوسر سے پانی پینے والا کبھی پیاسا نہیں ہوگا تو سوال پیدا ہو سکتا ہے نا پھر جنت میں پییں گے کیا جو شہد اور اسی طرح دودھ اور دیگر چیزوں کے نہرے ہیں یہ چیزیں جو ہم پییں گے نا بطور لذت کیونکہ پیاس کا لگنا ناظرین ایک عیب ہے پیاس لگنا عیب ہے نا جنت میں کوئی عیب ہمارے اندر نہیں ہوگا یہ عیب ختم کون کرے گا اللہ رب العزت کے حکم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جو پی لے گا لم ید ما بعدہ ابدا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک قوم میرے پاس آئے گی عارفهم ویعرفونی جن کو میں پہچانوں گا وہ مجھے پہچانے گی لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کے درمیان میرے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا جب پردہ حائل ہوگا تو میں کہوں گا اے فرشتو آنے دوئے تو میری امتی ہیں یہ میرے امتی ہیں فرشتے کہیں گے نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جس دین کو آپ لے کر آئے تھے جس دین کو آپ نے دنیا کے اندر لوگوں کو بتایا تھا اس دین میں ان لوگوں نے گھوٹالہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے کے باوجود ایسے لوگوں کو حوزے کسر سے بھگا دیں گے تو ناظرین ایک اہم فضیلت جو سامنے آئی چوتھی فضیلت وہ یہ کہ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہوگا تو نماز کی فضیلت میں اس کے لئے چوتھی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے لئے نور بن جائے گا اسی لئے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں نماز نور ہے نماز روشنی ہے اس روشنی میں اس روشنی کو لے کر کے وہ بندہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اس روشنی کی بنا پر وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے میدان میں بھی ایسا بندہ کامیاب ہو جائے گا تو دو اہم فضیلتیں آپ کے سامنے ناظرین ذکر کریں ایک اور حدیث فضیلت کے تعلق سے یعنی دوسری بات کے اندر کہ ایک بندے کے گھر کے اندر بھی نماز کے ذریعے برکت آتی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اِذَا قَضَ اَحْدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ جب تم میں سے کوئی شک اپنی نماز کو مسجد میں مکمل کر لیں یعنی نماز مان لو زہر کی پڑھنے کیا فرض وہاں پر پڑھ لیا تو اللہ کے سن نے کہا تو اپنے گھر کے لیے کچھ حصہ وہ باقی رکھ لیں کیونکہ اللہ رب العزت نے گھر کے اندر جو بندہ نفل نماز پڑھتا اللہ نے اس کے اندر خیر رکھا ہے اللہ خیر اگر تلاش کرنی ہے تو ہمیں نماز میں ملے گی خیر اگر ہمیں لینی ہے نماز میں ملے سکتی ہے خیر پکنک میں نہیں ہے خیر فلموں میں نہیں ہے خیر گناہوں میں نہیں ہے خیر خیر اگر لانی ہے آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے گھرے لو ماحول کے اندر کیا کرنا پڑے گا فرض کو مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کے لیے کچھ حصہ بقایا رکھنا پڑے گا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کی گھر میں خیر آئے ناظرین آج کے نشش میں آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ ہوا ایک آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا آپ کتنے بھی مشکلات میں ہوں آپ کتنی بھی پریشانے میں ہوں اللہ ضرور بھی ضرور آپ کی مدد فرمائے گا دو ایک بندہ قیامت کے دن آزائے وضو اس کے چمک رہے ہوں گے کہ اس بنا پر جو نماز کے لیے وضو کیا کرتا تھا اس وضو کی بنا پر قیامت کے دن اس کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے یہ نماز کی فضلیتوں میں سے ایک چوتھی فضلیت آپ کے سامنے ذکر کر گئے انشاءاللہ اگلی نششت میں آپ کے سامنے مزید فضلیتوں کا تذکرہ کیا جائے گا وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نششت میں جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی